یہ تو حسالِ سواق کریں گے اور اس حسالِ سواق کے ذریعے اللہ اللہ ان کے گناہوں کے پاڑوں کو نیتیوں پاڑوں میں بدل دے گا رول بیان ہے اللہ ہماری اس میں جانتے ہیں اس بات کو نقل کرتے ہیں علامہ اس میں ہل اپنی نقل دے گا کہ فرمایا کہ یہ یہ بڑے بڑے بار سواق سنی ہے لوگ اپنے جانبانوں کا بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی دعا کرنے کو کلیے کیا تو کانتی ہے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کی کیا بات ہے اپنے دفنا کے آتے ہو جانے والوں کو تو ان کی روح انکبر میں جانے اور جرم کے جانے لڑتی ہیں اور کرو اور بیان میں اسماعیل ہم کی نقل کرتے ہیں کہ وہ کرتی ہیں کہ گربانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم کی میرمانی کہا جاؤں گا کوئی قرآن کی آیت پاڑ کریں اس کا ثباب ہمیں احسان کسی غریب کی مدد کر دو کسی ثباب کھانے کو مجھ نہیں ہے تو کسی ثباب کھانے کا ایک ٹوٹا کھلا دو کسی کو اس مانی کا گونت پہلا دو کسی کو خیر کا جور پہلا دو کسی کے پاس مال نہیں ہے اس کو مال دے دو اور اس کا ثباب ہمیں بھیٹ دو یہ تمہاری ہماری مہربانی ہوگی تو اپنی جانے والوں کو دنیا سے عادت پاڑ کی دیا اچھا کیونکہ بیان کا موقع نہیں ہے لیکن صرف قیام کی حق تک بات کر رکھنا ہے چند منئے ہم مجھے آپ کی توجہ پر تعلق کی جب ہم اس سرحان کے مدالس میں آتے ہیں جو سوالس اہلا کی خاتر ہوتی ہے تو صرف اسے تعلق لبانے کے لئے نہیں جانا چاہیے صرف اسے یہ نہیں آنا چاہیے کہ جنی تعلق لبarks فرfeit جاہ鐘 جو آئے یا کوئی چلائیں جا تو چلیں اس جو نہیں زواب کر کے آج ہم نے بھی آج mys 수فر کرنا ہے اور ہم نے بھی یہ نیا کو چھوڑ کر رہنا ہے یہ فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر وقت اس وقت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اپنے لئے بھی ایک کام کر سکتے ہیں جو حدیث شفت کیا گیا اور جو آپ کے دنیا سے چلے نہیں ہیں ان کے لئے بھی ایک کام کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد دور روایا کہ جب انسان دنیا سے داتا ہے پھر مسئلہ یہ عدیس مجھے حضرت عبو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے جب انسان کوئی بھی ایسا کام حضرت عبو غریرہ ساتھ ہے تو چاہنا یہ عزیز اللہ تعالیٰ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی سوچے ہوں کہ ہمارے والد ہیں دنیا سے سے کوئی آپ کے گئے آپ کے کوئی اشداد گئے آپ کے دادہ گئے آپ کا کوئی بھی دنیا سے گیا آپ اس کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ عزیز شریف آپ کو اس کا پتہ بڑا رہی ہے کہا یا عزیز اللہ والدہ دنیا سے چلی گئی ہے وہ ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک کوئی بھی دو ایک کوئی بھی دو ایک کوئی بھی دو جس سے مصابر پانی بھی جس سے غریب پانی بھی جس سے وہ بندہ جس کو پیاس دہ گئے اس کا پانی ہوئے اس کا ساں ہو وہ پانی بھی سکے انہوں نے وہ بہت ہوتا فرمایا جب تک اس سے پانی گئے والا پانی بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مام کو اس وحجر عطا فرماتا رہے گا مقفرت بھی فرمائے گا اور بلندی ہے دناجات بھی عطا فرماتا رہے گا تو کوئی بھی ایسا خیف اتام کر جائے دنیا سے کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس سے پائدہ اٹھاتے رہے گا جب تک لوگ اس سے پائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا جائے گا اور آپ کی مقفرت بھی فرمائے گا اور اگر ہم نے دنیا سے جانے والوں کے لئے بھی اثر کام کرنا چاہتے ہیں تو یقین ہے چھوڑی سکی آپ کی اُن کے لئے ایک بہت بڑی فرمت ہوگی دوسرا عصرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے گا ایک ناغتر فالے بولان وہ اولاد جو تم پیچھے چھوڑ کے جاؤ جو تم اپنے واردین کو یاد کرتی ہو وہ اولاد جو تم ایسی چھوڑ کے جاؤ گئے جو تمہارے کی گویا کے دوائے مفرد کرتی ہو وہ اولاد جو تم چھوڑ کے جاؤ گئے جو تمہارے جانے کے بعد عمالِ صالح میں اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے رستے میں اس طرح آمد سے کھڑی رہے وہ تمہارے لئے ایک ایسا سزقہ ہوگا وہ تمہارے ایک ایسا حمل ہوگا جو تمہارے دلیوں سے جانے کے بعد اللہ کی تو وہ سواجہ ملتا رہے گا میں نے کہوں کہ چند منٹ میں بات وقت ہوں پہنا ہے آپ ایک ایک بار اور توجہ آپ کی ضروری طرح دات ہو بسم اللہ شریح کے لوگوں اس کو مبسلین نے یہ دلتا سعید صاحب نے تو واضح کری ان نے اس کو تفصیل سے لیتا باقی تفصیل سے اس کو مبسلین لیتا میرے اصلاح کے نامی ابن عمدی صلی اللہ علیہ وسلمی صاحب حضرت اولاری کی تجریف فرمائے میرے برشای صلائی تشریف فرمائے اس کو بسم اللہ شریح کے بازائے پر مصرین ملتا کہ حضرت اللہ کے نبی قبر ہو رہا وہ نے دیکھا کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا اوچھا کہ حضرت اللہ کے عام اور کچھ دن بعد وہاں سے قبر ہو رہا تھا کہ عذاب اٹھ چکا اللہ تعالیٰ سے اس کی ریال لے یہ کیا معاملہ ہے اس دن اس قبر میں شدید عذاب ہو رہا تھا اور آج اس سے عذاب اٹھ چکا ہے اور اس کی قبر میں میری رحمت کا نزل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پانوے بات یہ ہے کہ دب یہ دنیا سے رہا اس کی زوجہ قابل آتی یہ تو اپنے عمال کی سزا کارا رہا تھا لیکن دب یہ مر گیا اب گزرا اس کا بچہ ہو رہا پھر وہ بچہ قول میں نے قابل ہو رہا تھا جب بچہ قول میں نے قابل ہوا تو ماں نے بچے کو کوئی قولہ بڑھنا پڑ بسم اللہ نے قابل رہا تھا اب اچھا عدی prosij زمان سے بسم اللہ پڑھنا پڑھ رہا تھا اور اپنی ماں سے پونچ رہا تھا کہ یہ کیا پڑھا رہی ہو یہ کس کا نام ہے یہ کس کی بات پڑھا رہی ہو کہ ہم ماں نے بیٹے پر سمسایا اللہ تعالیٰ نے بیٹے پر سمسایا یہ ہماری رحمان اُرحیم ربوں کا نام ہے تمہیں اپنے رحمان اُرحیم رب گھرا پڑھا رہی ہو اللہ تعالیٰ نے ہم نے نبی سے فرمایا کہ جب اس نے اس کی توتری زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہتے ہیں مقارا تھا میری رحمان تو کبارا نہ ہوا ہمیں اس کے باپ کو ازال تو میں نے اس کی باپ کی باپر سے آنا پوچھا رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اولاد جو تم پیچھے چھوڑ کے آوگے سالح اولاد پیچھے چھوڑ کے آوگے تمہارے مرنے کے بعد اس کو دوسر حجر ہوتا رہے گا صرف یہ نہیں کہ جب آپ کی اولاد آپ کے لئے دوسر وفرت کرے گی تو آپ کو اس کا حجر ہوگا صرف یہ نہیں کہ جب وہ ازال اور صحاب کرے گی تو آپ کو حجر ہوگا جب بھی وہ آپ کی تربیہ Mult bringen تفصیح اطاف کرے گی تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا حجر کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہ�اً ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے اپنے بیٹے کو اچھا فعادی ہو ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے اپنے بیٹے کو اچھی جائرہاں دی ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے اپنے بیٹے کو کچھ دے کے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنشان برمایا کہ باپ اپنے بیٹے بیٹے ہوگی یا اپنے اولاد کو سب سے اولادت خوابہ دے سکتا ہے وہ اس کو اچھے اخلاف کی تنبیل ہے اس کو اچھے اخلاف کی تنبیل ہے اس میں مہتنی سین نے بتائینا کہ اگر تم اپنے اولاد کو مال زیادہ نہ بھی دے پاؤ گئے تربیت اچھی جید ہوگا تو وہ اس تربیت سے دنیا میں اچھا مقام بنا دے گا دیکھر اگر مال بھیر دے گئے اور تربیت نہ دے سکے تو وہ اس مال کو بھی خراب کرے گا اور اپنے اختمارے لیے علاقت کا بائس مارے گا سب سے بڑھ کے اپنے یہ ضروری ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں اپنی اولاد کو جائدات نہ بھی کہہ سکیں وہ تربیت اچھی دیں تربیت اچھی دیں اس کو اس نے اخلاق سے پہنا بچے کو ساری دنیا کا دندا پتا ہوتا ساری دنیا کے سام پتا ہو اور حضور کا فرض بھی نہ پتا حضور کا فرائز بھی نہ پتا ہونا اس کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہ پتا ہونا اس کو دین پر چندف بھی نکھاتا ہوگا یہ تو آپ قامیاب انسان نہیں ہے اگر آپ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے قامیاب ہیں تو اپنی اولاد کے اخلاق کو دیکھیں اپنی اخلاق کے گنگار کو دیکھیں اپنی اولاد کے معاملات کو دیکھیں ان کی تربیت کرنا آپ پر لازم ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے ہر بندہ ان میں سے حاکب ہے اور اس سے اس کے ریایات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ارکر معتیسی نے تو بتایا کہ یہ صرف حاکب ہے وقت کے لیے نہیں ہے ہر ہیڈ آف کو فیملی ہیڈے ہیں اس کے اندر دلدنے لوگوں نے ان کا حاکب ہے ان کی تربیت کے بارے ہیں ان کے کردار کے آدھے ہیں ان کے اخلاقیات کے بارے میں بھر کے سفرہ سے جو ہے وہ سوال کی آدھائے ہیں سب سے امبرٹی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھے آدھاپ سکھیں جہاں دنیا بھی تو اچھا تربیتاز سے کہیں بھائی حضور نے ورمہ Garage تین چیزیں سے کہا سب سے پہلے اپنی اولاد کو تو وہ اپنے نبی کی محبت کے آدھاپ سکھاؤ پھر عضور dio بالمات نے اپنے نبی کی اہل پیر کی محمد کے آدھاپ سکھاؤ پھر حضور Craw ardمی اپنے بچوں کو جو رائنگیں تلاوت کا حضاب سکھاؤں اولاد کی اچھی تربیت کریں اچھی اولاد ہوگی جب تک کوئی اچھا کام کرے گی باپ کو جو بھی باپ کو اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا عجب حضر رہے گا ہے تیسری سے حضور علیہ السلام نے قرمائی جو نفع برش علم تم دنیا میں چھوڑ کے داؤں گے ایسا علم دنیا میں چھوڑ کے داؤں گے جس کے بعد دوب اس کے ایسا ہے وہ اعتمادہ کر چکے آپ دیکھیں حضرت امام بخاری کو دیکھیں حضرت امام مسلم کو دیکھیں امام تلمزی کو دیکھیں امام حبو حنیبہ کو دیکھیں امام ربانی مدد تلبیسانی کو دیکھیں امام احل سمنت امام احمد رضا خان بریل ورحمت اللہ تعالی کو دیکھیں یہ حضرات اپنی قبروں میں جا چکے ہیں لیکن آج تک امت ان کے ان سے استفادہ کر رہی ہے اسی طرح اگر آپ عالم نہیں ہیں تو کسی کو عالم بنانے کے ذمہ داری اٹھا لیں اگر آپ خود عالم نہیں پڑھیں اگر بچوں کو علم سے دائیں وہ دائموں کی خدمت کریں کہ اللہ تعالی اس کو آپ کا جردہ فرمائے گا اس خدمت جدین کر رہے ہیں ان کے معامل بن جائے گا کوئی بھی اعتبار سے کسی کو عالم بنانے کی ذمہ داری اٹھا لیں جائے گا اللہ تعالی جو آپ کی وجہ سے دنیا میں حلم چھوڑ کے جائیں گا اللہ تعالی اس کا جردہ فرماتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آفیت کی ادھر کر لے گی اللہ تعالی امان بانوں کا مخاطعہ فرمانے کے رہا ہے اے امان بانوں اللہ سے ڈرو اور ڈرو بھی ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق یہ نہیں ہے مجمع میں بھی سوال کی آزار کر رہے ہیں دو سے تین ملیٹ میں بات کو ختم کرنا ہے اب انہوں نے ختم شریف پڑھنا گئے اور ہمارے شاہ سے قامل نے دعا ہو دعا فرقانی ہے صرف یہ نہیں کہ انسان دبان سے کہت اگر 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 مجمع میں ہم سے جو سوال کر لے کہ بتاؤ کون کون جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو یقین ہے میرے سمیتاں سب آس جائیں گے کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن باتیوں کا ڈر جو ہے وہ عمل میں نظر ہے اللہ کا ڈر سے زبان سے اور الفاظ کے حد تک ہو یہ اس کے ڈر کا حق رہی ہے اللہ تعالی اللہ سے نرو جیسے ڈرنے کا حق ہے خجر میں ڈرنے کا حق کیا ہے فرمایاء میں ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہر عورت یہ ذہب میں ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب آپ کو میں مثال دیرتا ہوں سب کا یہ ایمان دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یعنی کہ آپ کانوں کی ضرورت نہیں ہیں آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہیں یہ حقین ہے ہم سارے مسلمان لٹھے ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم تیا кого اللہ نے دیکھ رہا ہے اب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی جہتے ہیں دائے اور پائیں بھی دیکھتے ہیں کہ خود دیکھتے ہیں اگر کوئی دیکھ رہا ہو وہ اور دونوں سے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گنا کر لیتے ہیں یہ جان چکو ہے کہ اللہ ہر حال میں لے کر آئے تو پھر یہاں سوال تو بندہ ہے لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہوئے یا اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو زبان کے علماظ میں تو اللہ سے ڈرتے ہو لیکن کردار اس اس لوگوں کے ڈر کا بتا رہا ہے اللہ کا ڈر در میں زہنے پہلا ہو اللہ کا ڈر در میں دل میں لو جو حدرت سیدنا فاروکی آزم رضی اللہ عنہ کو جنتے بارے میں حضور نے برمایا میرے بات کبھی ہوتا کہوں اور ہوتا سیدنا فاروکی آزم رضی اللہ عنہ کو جو حضرت سب سے ہمتہ داروں نے سلمت مسئلی کی اکبر ہے اس کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے مسئلنا فاروکی آزم تکیمتہ خارنوں کا ہے حضرت سیدنا فاروکی آزم انتے جگہ سے گدر رہے ہیں جو اکلے مندر کو نہیں خاطا ہے کہ وہ گئی امیر کو مینی نے وہ اپنے مالک کی بکریاں سے مالک دیکھ رہا ہے کہا میں تمہیں کمپلسٹ کر لیتا ہوں تمہیں کچھ دیکھ رہا ہوں بکری مجھے دیکھ مالک کو ورنہ بیڈیر آیا اس جڑوار ہوگا تو مداری تا بکری سمال میں مجھے اس کے لیے مداری تا اس مدار دینے کو تو مالک کو دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کہاں ہے مالک نہیں دیکھ رہا اللہ کو دیکھ رہا ہے فاروق آزم نے غلام کو خریدہ اور عزت کیا کہا آج یا دنیا میں تمہیں نے عذاب کرا دیکھا کہ میں گناہ نہیں کر ہوں کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے قیامت کے دن سے جہنم سے اس نے عذاب کرا دیکھا کہ تمہیں دنیا میں سپورت سے جہنم میں گناہ نہیں یا قیامت نے دیکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کھل ہے رستے میں اٹھائے میں اپنے مطابق عطا فرمائے میں نے دین میں اٹھا تھا اس میں سے جو ایک دیکھ مارکی ہے اس لکہ خلدی سے ایک قصیص میان کر دیتا ہوئے تھا بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے آپ کو عرصہ دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پرچ آؤد ہو جائے کسی طریقے سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پرچ آؤد ہو جائے پہلے سر سے جاری کر لیں مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں ہمیں یقین ہیں کہ ازلاح حضور علیہ السلام کے بات ہچی ہے سب کو یقین ہے ہمیں کہ یقین ہیں کہ نصر علیہ السلام کے بات ہچی ہے وہ سیاسی بیانت کا بھی نہیں دیا اللہ تو بھی دینے کا ارادہ ہے لیکن حضور علیہ السلام سے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ پیٹرول کو اگر آدم بھی نائی لگی ہوتی ہے ہم نے پوچھا کہ اللہ کوئی آدم ملک میں پیٹرول بک رہا ہے یہ اس کے پیٹرول پھنکے جو ہے وہ کوئی آدم ملک میں پیٹرول بانٹ رہے ہیں بہتنی ہم بھی نائی لگی ہیں تو بتانے نہیں کہ حکومت اعلان کیا ہے کہ رات باروں بجے پیٹرول میں کا ہو رہا ہے اب تو شکر ماشاء اللہ سستہ ہو رہا ہے لیکن اس وقت پھنکے ہیں کہ ملکہ ہو رہا ہے تو آیا کبھی تو حکومت اعلان کیا کہ پیٹرول جو ہے کہ ملکہ ہو رہا ہے اس لیے سارے لوگ بھروں سے بار نکل رہے ہیں کہ پیٹرول بھروا لیں 12 بجے سے پہلے 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 اچھا میں نے جب یہ سکتا ہونا تو میں سوچ پڑھتا ہوں یہ کوئی یقین ہے نہیں کہ حکومت نے کہا کہ رات 12 بجے پیٹرول دنگا ہوگا وہ رات رست مجھے آکے لائن میں کڑے ہوگے لیکن اللہ رسول کی بات تو یقین کیوں نہیں ہے تب بھی نمات اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ اللہ رسول نے بیان کیا تو اس پر یقین نہیں ہے زانی کے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ رسول نے بیان کیا اس پر یقین نہیں ہے حرام کھانے والے کے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ رسول نے بتایا یقین نہیں ہے لوگوں کو رکھ دینے والے لوگوں کو تکلیف دینے والے لوگوں کو اکمارنے والے کی قبر کی دیواریں ملے لیے پسنیوں میں پسنیاں چڑھیں گی اور پسندوں میں لور دیا جائے گا اس میں یقین نہیں ہے کہ سر پھرپختر مار کے سات کو کوچھلا جائے گا اور پھر نبس دیا جائے گا اور پھر کوچھلا جائے گا اس میں یقین نہیں ہے قبر نش tenants پاہر دلوں گھلے کے ساتھ رپٹً آئینے کبر میں کون راہے درہیں گے اس میں یقین نہیں ہے دنیا دیروں پر طرح یقین کرتے ہو اگر انترے یقین طنقت سے کا ملنہ پر کانو تو تمہارے کوئی اللہ کا عالی؟ والی کا عالی کو قلعہ کا عالی بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے صاحب اکرامہ ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کے رستے میں صاحب اصطانت کا ہونا ضروری ہے حضورﷺ نے فرمایا کہ پہلا سوال اللہ کرے گا میں نے مجھے زندگی تیزے کہاں گزار کیا ہے زایا کر کے آگیا ہے یا کچھ کر کے آ رہا ہے ہماری بندگی بھی کر کے آ رہا ہے یہ بھی آگر کہ صاحب اللہ کے بارے نہیں پوچھا جائے گا ہم نے قلیبات کے بارے نہیں پوچھا جائے گا لوگوں کو تقلیف کا نہیں دیتا تھا لوگوں کو یہ دل کا باعث نہیں مرتا تھا اگر ہم نے تجھے دیا تھا ہم نے لوگوں کو بھی دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا دوسرا سوال ہوگا اپنی جماعتی کو کھاں پرانہ کیا گا جب جوانی بھی دیتی جب طاقت بھی دیتی جب زور بھی دا دنیا میں جایا کر آیا اپنی جماعتی سے لوگوں کی مدد کی بھی غریبوں کی مدد کی بھی مسئلینوں کو اور مظلوموں کو سخرا بنے دیتے تیسرا سوال کیا دائلہ کے مال وہاں سے آسے دیتے رشوہ تو نہیں دے دیتے رزق کے حرام تو نہیں اپنا دیتے حرام ذرائع سے مال تو نہیں اپنا دیتے ہاں جب اچھا نئی وعدہ اچھکا یہ ہوتی ہے اچھکا موزہ میں نا لوگ ہیں حج پہ جارے گا آرام حال کا مال ہی آتا اس وقت ہونے کے لئے سوچ ہوئے بکھا کہ جو ہے وہ بلی احمد تشریف لے کے جا رہی ہے جو سارا مال کارام کا پاہ رہنے کے حج پہ جارے ہیں حضور نے فرمایا کہ رزق کے حرام سے حج کرتا ہے وہ کہتا ہے لَقْوَيْقَ اللَّهُمَا لَقْوَيْقَ جواب آتا ہے لَا لَقْوَيْقَ وَاللَّاس آتا ہے تیرے لئے رحمت نے بھی حاضر نہیں ہے تیرے لئے رحمت سے حج بھی قفل نہیں ہوتا لَقْوَيْقَ اللَّهُمَا لَقْوَيْقَ لَقْوَيْقَ اللَّهُمَا لَقْوَيْقَ لَقْوَيْقَ محبوب میں جن如果 خنには جائیں گے اور خود شبا کے جائیں گے اللہ تعالیٰ عنی کے ساتھ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عنی کے ساتھ ایسا کہ کیا لَقْوَيْقَ ان کی قبر جنیت داتے با وسیع ہو ان کی قبر جنت کے باغوں سے باب پر بانیا ہے رسول اللہ ان کی شفاعت فرما دے حضور عنیہ سالات و سے آیا احمد کے احمد اللہ نصیب ہو دی ہے ممیں بائیں چھونڈے لگاما عanca ابتر عبال صاحب wspحتہ nous شریف کے تند اشار پڑھ لیجئے تو میں ایسے تو کوئی ایسے سر تو نہیں میرے پاس لیتے ہیں وہ سر نہیں لیکن گرف بڑا ساتھ ہے وہ محبت والا وہ تو کم تل جاتا ہے تو آپ حضرت مجھے ساتھ پڑھ لیجئے گا میرے امام امام رحمت سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی جانے ہیں اولیل صاحب کے لیے یہ دعا بھی سنت میں پڑھتے ہیں مجھے حضرت میں آ رہے جائے گا جب صدرہ صاحب اللہ تعالیٰ علیہ جبریل رکھ گئے یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں لوں دیا پٹ جل کرار گا جائے گا اللہ تعالیٰ تکیتے تھے روح الامی کے بعد چھٹا و دام انتہا و پہل رکاب صوفی امید ہوئی قبعہ حسرت کے ملولیتے جبریل رکھ گئے قبعہ حسرت کے ملولیتے کوئی حضرت آگے جائے گئے جب حضرت آگے تھے تو جبریل نے ارسی یا رسول اللہ یہاں سے آگے کوئی نہیں یا آج آپ جا رہے ہیں میرے ایک کام فرما دیں گے حضرت نے برمای جبریل کہو اللہ کی بارگاہ میں میری ایک سفارش رہت دیں گے حضرت نے برمای جبریل کہو کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کی امت سے میں نے جتنا پیار کرتے دیکھا ہے اللہ کے حضرت میری سفارش کرنے کے تب قیامت کے دن آپ کی امت کو لیسا آج سے گزرے تو میں بارت یہ چھوار برمای جبریل آنا حضرت نے بھکیا کہو موسیقی 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 سیسے سیسے اسی سر پڑھنے تو سب کو سمجھ نہیں ہے آج دارے بھرم آج دارے بھرم آج دارے بھرم آج دارے بھرم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 افراق و سمارت آتنا فائملی کے لئے بہت بہت سانی ہے ختم ہے اگرین اپی حمیل علیہ السلام کے سرکے ہم سب کو سمرت آتنا اور ہم سب کو فکر حاصل کرنا اگرین اپی حمیل علیہ السلام کے سرکے اکران فرما اپنے حمیل علیہ السلام کی اور کی سچی فقی اور کچھ پر محبت آتنا اس میں اس کے خامل اداتنا ایمان کی سلام کی اداتنا ایمان والی زندگی اداتنا ایمان والی مہد اطاف اللہ شہادت بھی مہد اطاف اللہ ایمان کی سلامی اطاف اللہ ایمان کی کسی اطاف اللہ اکرین وکلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساکست جتنہیں حضر ساتھ پھر ہموں спасلانے مواد memappال lay vai sme عقاب المالی میں موجود ہے اکرین پ combien ہے کہلے implicangen ze Going سے نماز کرتا ہے ان کی زنبان میں اگرین وکلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے س وقت کرم الماء حساس طرف موسیقی 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 موسیقی